اسلام علیکم تو یار اب دن اتنے برے چل رہے ہیں کہ کیا آپ بتائیں ویڈیو بنانے کا خاص طور پر اتنا دیل نہیں کر رہا تھا کیونکہ جس طرح کی افغانستان کو ہار ملی تھی ہندوستان کی طرف سے کوئی فائٹ بیک ہمیں دیکھنے کو ملا اور بولرز نے تو بلکل ہی ہاتھ پھیلا کے رکھ دیئے ایسے لگ رہا تھا کہ بولرز جو ہیں وہ ان کے انڈیا والوں کی پریکٹس کروانے آئے ہیں آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے کہ افغانستان کے پاس ابھی بھی موقع ہے چانس ہے سیمی فائلنس میں جانے کا اور کس طرح سے افغانستان آپ نے آپ کو سیمی فائلنس میں کالیفائی کروا سکتا ہے مگر آپ نے ابھی تک یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کہ اس چینل کو پہلے آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید انٹریسٹنگ ویڈیوز اس چینل پر دیکھنے ملتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فلاہ سٹینڈنگز کیا اس ٹائم پر دیکھیں پوائنٹ سیبل پر نمبر ون کی پوزشن پر موجود ہے ہماری پاکستان کی ٹیم پاکستان اس ٹائم پر بلکل ہی ڈومینیٹنگ چل رہی ہے اور پاکستان نے اپنے آپ کو جو چار میچیں پہلے وہ جیت کر اپنے آپ کو نمبر ون پر پروف کر دیا اب اس کے علاوہ جو نمبر ون کی پوزشنیں سبسکرائنس کے لیے اس کے لیے لڑائی چل رہی ہے تین ٹیموں کے بیج میں کیونکہ نمیبیا اور سکوٹلینڈ تو آلڈری باہر ہو چکے ہیں افغانستان انڈیا اور نیوزیلینڈ یہ تینوں ایک ایسی ٹیم ہیں جو کہ ایک ہی سٹیج پر کر رہی ہیں کیونکہ اگر اب بات کرتے ہیں افغانستان کی جو اپنے چار میچ کھیل چکے ہیں ان کا ایک میچ باقی ہے نیوزیلینڈ کے ساتھ ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ان کے ابھی تک دو میچ باقی ہیں جو کہ ایک ہے نمیبیا کے خلاف اور ایک ہے سکوٹلینڈ کے خلاف اور نیوزیلینڈ کی اگر اب بات کرتے ہیں نیوزیلینڈ کے میچ پر کوئی بھی افغانستان کے ساتھ سے ایک میچ باقی ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھئی بڑا انٹرسیٹن ہونے والا ہے ایک میچ سکوٹلینڈ کے ساتھ بھی باقی ہے تو دو میچ انڈیا کے باقی ہیں اور دو میچ ہیں نیوزیلینڈ کے باقی اور اس میں ہم آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان کو کیا فائدہ ہونے والی ہے کہ افغانستان اس ٹائم پر پوائنٹس چیبل پر نمبر دو کی پوزیشن پر موجود ہے کیونکہ ان کا نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور نیو زیلینڈ اور انڈیا کے اگر اب بات کرتے ہو تو انڈیا جو ہے وہ بھی ابھی تک افغانستان کے خلاف اپنی پہلی وکٹری حاصل کے لیے جو ان کے آنے والے دو میچیز ہیں وہ ہیں بلکل چھوٹی ٹیموں کے خلاف جس میں نمیبیا اور سکوٹلینڈ یعنی کہ ان دونوں ٹیموں کو بھی انڈیا بڑی آرام سے ہارا کر چھ پوائنٹس دیسے ہی حاصل کر لے گا اور افغانستان کے پاس چار پوائنٹس اس ٹائم پر موجود ہیں اور اگر اب نیو زیلینڈ کی بات کرتے تو نیو زیلینڈ کے پاس بھی اس ٹائم پر بڑی اچھی پوزیشن موجود ہے اور نیو زیلینڈ کے پاس بھی چار پوائنٹس ہیں یعنی کہ وہ ان کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو سبی فائنس میں سب سے زیادہ سٹرونگ کرنے اگر کس کی بات کرتے تو وہ ہے نیو زیلینڈ لیکن اگر افغانستان اور نیو زیلینڈ کو جو میچ ہونے والا ہے سات نویمبر کو سات نویمبر کو یہ میچ کھلا جائے گا اور اس کے اندر افغانستان کو بڑا سرپرائز دے جاتا ہے نیو زیلینڈ کو یعنی کہ اگر افغانستان ایک جیت حاصل کر لے تو پھر نیو زیلینڈ کے آٹھ پوائنٹس حاصل کرنے کا جو مقام ہو تو ختم ہو جائے گا کیونکہ نیو زیلینڈ کو آٹھ پوائنٹس حاصل کرنے تب ہی وہ ڈاریک کالیفائی کر بے گا لیکن افغانستان کو چھ پوائنٹس بھی اگر مل جاتے تو ان کے لئے بہت اچھی اپرچنیٹی بن جائے گی انڈریکٹلی وہ اس لئے کیونکہ افغانستان کا نیٹرن ریٹ اس ٹائم پہ بہت زیادہ اچھا موجود ہے اور نیٹرن ریٹ کے بنا پر میرے خیال سے افغانستان کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے اب افغانستان کو اپنی جو ایک میچ بچا ہوا ہے اس میں کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے سے جیت حاصل کرنی ہے نیو زیلینڈ کے خلاف دیکھیں نیو زیلینڈ کی ہار میں افغانستان کی جیت ہے اور افغانستان افغانستان کو صرف ان کو ہرانا نہیں ایک بڑے مارجن سے ہرانا پڑے گی کیونکہ انڈیا کے خلاف جتنی بوری بالنگ کی تھی جبکہ اس ورلڈ کپ کی سب سے سٹرانگ بالنگ اٹیک جو ہے وہ افغانستان کے پاس موجود ہے اگر سپن کی بات کرتے ہو تو لیکن اس بار ان کے سپنرز کو بھی اتنی مار پڑ گئی تھی ایک مجیبو رحمان کے نہ ہونے سے پوری ٹیم اولٹ اولٹ ہو گئے دو سو دس رن جب دے دیئے انڈیا کو تو ایٹھنگ یہاں پر ان کے جیتنے کا چانس بلکل ہی نہیں بنتا تھا نیس فیلڈ بھی ہوئی پورے تیکے سے افغانستان ہمیں نرویس نہ دارائی تھی لیکن افغانستان ان سب چیزوں کو کور کر سکتی ہے اپنا نیٹرین ریٹ بہتر کر کے کیونکہ نیٹرین ریٹ پر اس ٹائم پر سٹل اپنے نیٹرین ریٹ کی ہی وجہ سے افغانستان نمبر دو پر موجود ہے اور انڈیا موجود ہے ایٹھنگ ہے نمبر فور اور نیوزلینڈ موجود ہے نمبر تین پر تو نیوزلینڈ کو ہارنا ہے افغانستان سے افغانستان کو جیتنا ہے نیوزلینڈ سے اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ افغانستان کے ہو جائیں گے چھ پوائنٹ جبکہ اگر انڈیا اپنے دونوں میچز زیادہ بڑے مارجن سے نہیں جیتی ہے یعنی کہ انڈیا کو بھی بڑے بڑے مارجن سے جیتنا پڑے نمبر دو کی پسیشن حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ اگر آپ بات کرتے ہو تو نمیبیا اور سکوٹلینڈ دونوں چھوٹی ٹیمز ہیں اور انڈیا جو ہے سب سے بڑی ان کے پاس موقع موجود ہے کہ وہ اپنی جو پوائنٹ سب کو بہتر کروا سکتے ہیں مگر افغانستان کے پاس ابھی بھی نیوزلینڈ اتنا سٹرانگ موجود ہے کہ وہ نیوزلینڈ کو ایک اچھے مارجن سے جاتے ہیں یا تیس یا چالیس کی رنگ کے بھی مارجن سے ہرا دیتے ہیں یا پھر کچھ اوورز جیسے کہ چار اوور پیچھے بڑے ہوں اور پھر نیوزلینڈ سے جیت جاتا ہے افغانستان تو افغانستان کے پاس سٹیل وہ چانس موجود ہے کہ اپنے آپ کو جہاں وہ سیمی فائنس میں کالیفائی کروا سکتے ہیں یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن یہ چیز ناممکن نہیں ہے تو میرے خال سے پورے طریقے سے یہ بات تو آپ لوگ کو سمجھ میں آگئی کہ بھئی کس طریقے سے افغانستان کے پاس چانس موجود ہے کہ اپنے آپ کو سیمی فائنس میں کالیفائی کروا سکتا ہے کیونکہ اگر اب بات کرتے ہو دوسرے گروپ میں تو وہاں پر بھی آسٹریلیا اور ساؤتھ ایفیقہ کا وہی مسئلہ چل رہے گے بھئی اگر دونوں ٹیم میں جیت بھی جاتی ہیں تو بھی نیٹ رینڈریٹ کے حساب سے ہی جو ٹیم ہے وہ سیکنڈ پوزیشن حاصل گئی کیونکہ انگلینڈ اور ریڈی اس گروپ میں کالیفائی کر چکا ہے اور پاکستان کا بھی ایک بڑی اچھی پوزیشن پر موجود ہے پاکستان بھی کالیفائی کر چکا ہے یعنی کہ پاکستان کو میچ کھلنا پڑے گا آسٹریلیا یا پھر ساؤتھ ایفیقہ میں سے کسی ایک ٹیم سے اور اگر افغانستان کالیفائی کر جاتا ہے تو افغانستان کو میچ کھلنا پڑے گا آئی تینگ ایک اچھی ٹیم سے خلاف ہو اور مجھے ملے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی اپرچنٹی ہوگی آپ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز چینل پر دیکھنے کو ملتی رہے ہیں میرے نام میں محمد دیانت بل تینکس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ